ممسکر بھکتو کابڑی اترہ دوہجار اکیس کی بسیس جانکاری جہاں دوستو اس ویڈیو آپ کو پوری جانکاری مل لے والی تو ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں تو اس سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ یہ ویڈیو کس راج سہر سے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو اپنے راج سہر کی جانکاری لینی ہے تو ہمیں کمیٹس کر کے جرور بتائیں تاکہ ہم آپ کو زیادہ زیادہ جانکاری دے سکیں تو اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے وقت تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس سال کابڑی اترہ کب سے شروع ہو رہی ہے اب کب اس کا آخری دن ہے تو دوہجار اکیس میں کابڑی اترہ پچیس جولائی دوہجار اکیس سے شروع ہو کر چھے اگست دوہجار اکیس تک ہونے والی ہے کابڑی اترہ مانسون کے سرابڑ ماں میں کیے جانے والا انشتہان ہے کابڑ ایک خوکھلے باز کو کہتے ہیں اس انشتہان کے انترگرد بہوان سب کے بھکتوں کو کابڑیا یا کابڑ رتھی کے روب میں جانا جاتا ہے ہندو تیرت اسثانوں میں ہردوار گومکھ و گنگوتری سلطان گنج میں گنگا ندی کاشی وشبانات نیل گھنٹ اور دیوگھر سہیت ان اسثانوں سے گنگا جل بھر کر اپنے اپنے اسثانی سب مندروں میں اس پبتر جل کو لا کر چڑھایا جاتا ہے سابن ماں کے پرثم دل ارثات پرتی پبدہ سے ہی پرارم کی جاتی ہے اس یاترہ کی شروعہ سب پر ارپیت کرنے والے مندر سے گنگا جل بھر کر لانے والے اسثان کی دوری پر نربھر کرتی ہے چوبی کابڑیے کو ایک دوری پیدل چلتے ہوئے سابن سب راتری کے دن تک پوری کرنی ہوتی ہے اتا کابڑ یاترہ پرارم کے دن اس سبی پرستثیوں پر نربھر کرتا ہے دھیان دینے یوگ کچھ تہتے کہ یہ جان لیتے ہیں کابڑ یاترہ کے دوران کابڑیے ان اور نمک ارثات برات کا سیون کیے بینہ اس یاترہ کو پورا کرتے ہیں کابڑ کو کندے پر دھار کیے کابڑیے جل کا بھی سیون کرتے ہیں اپنی یاترہ میں کابڑیے کابڑ کو جمین پر نہیں رکھتے ہیں دہتا سپر بینہ جل ارپر کیے گھر نہیں لوڑتے ہیں کتھا گنگا جل سپر آتری کے دن ہی ارپر کیا جاتا ہے کچھ کابڑیے یہ یاترہ ننگے پیر پوری کرتے ہیں اس پوری یاترہ کے دوران کابر یہ اپنے کسی بھی ساتھی یا انساتھی کا نام اوچت نہیں کرتے ہیں پہ آپس میں ایک دوسرے کو بھولے نام سے سمبودت کرتے ہیں کابر یاترہ کا اتیاز چلیئے وقت تو جان لیتے ہیں ہندو پروڑوں میں کابر یاترہ سمندر کے منتھن سے سمبودت ہے سمندر منتھن کے دوران پہوان شریف نے جہر کا سیبت کیا جس سے نکراتمہ ارجہ سے پیلت ہوئے نیتر یک میں رابر نے شب کا دھیان کیا اور بہے کابر کا اپیوک کر کے گنگا کے پویتر جل کو لائے اور بھولان شیف پر عربت کیا ہے اس پرکار جہر کی نکراتمہ پورجہ بھولان شیف سے دور ہوئی تو بھکتو ساتھی ساتھ جان لیتے ہیں جل کب چڑھائیں جل چڑھانے کا صحیح سمیں کیا ہے بھولان شیف کا سب سے پویتر دن شیف راتری سکراتمہ پورجہ کا سروتر ہے اس لیے جل چڑھانے کے لیے پورا دن ہی پویتر اور سمانا گیا ہے پر جل چڑھاتے سمیں آگے اور پیچھے کی تیتھی کے سنگ کو دھیان میں جرور رکھیں بات کر لیتے ہیں اب ڈاک کابر کی تو ڈاک کابر سب راتری کے دو یا تین دن پہلے ہردوار کے لیے روانہ ہوتے ہیں ڈاک کابر لانے والے شبھکد پندھرہ سے بیس لوگ کی ٹولی میں ہوتے ہیں ہردوار میں اسنان اور پویجہ ارچنا کے بعد جل کو اٹھا کر واپس اپنی منجل کی طرف بڑھتے ہیں جل اٹھانے کے بعد جل کو اٹھا کر اپنی منجل کی طرف بھاگتے ہیں تتھا تھک جانے پر بائک پر سوار و ان لوگ ادلہ بدلی کر کے ایک دوسرے کو آرام دیتے رہتے ہیں ایک بار جل بھرنے کے بعد میں اے سیدھا اپنی منجل پر ہی جا کر رکھتے ہیں تو حق تو یہ رہی تھی کابر یادترہ 2021 کی پوری جانکاری تو آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے جنور بتائیں اور اس ویڈیو کو جہدہ جہدہ شیئر کریں تاکہ جہدہ سردانوں کو اس کی پوری جانکاری ہو سگئے تو اب ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اور گوڈ بائی ملتے ہیں